کیرالکیرہ جبال عارف خان نے بریلی سرکیٹر ہاؤس میں علا انڈریا مسلم جماعت کی راستوید دکش مولانا شہب الدین رجبی کے دوارہ لکھی مفتی اے آزم اور ان کے خلفہ کتاب کا بیموشن کیا اس دوران انہوں نے بتایا کہ ہمارے دیش میں سبھی درموں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں سبھی آپس میں بھائی چہارے سے ایک دوسرے کے سخت دخمہ شریح ہوتے ہیں اس دوران انہوں نے علا حضرت کو لے کر اپنے بیچار ساجہ کیے اور بتایا کہ کس طرح سے علا حضرت نے بریلی شہر کو ایک نئی پہچان دلائی بتا دیں کہ گورنر کے پہنچنے پر انہیں گارڈ آف اونر دیا کیا آپ یہ پہنگے لوگ اچھا پہنا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں کہ کتابوں کو پہیں میں تو سختی سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن پڑھئے گیتہ پڑھئے بائبل پڑھئے یہ کسی کتاب کو بت چھوڑیے جتنا آپ کو مالک وقت دے یہ صرف کتابیں حکمت وزڈم آپ کو سکھاتے ہیں جو کتاب ہزاروں سال تک زندہ رہے ہیں اس کو یہ مال دیجئے آپ کی پہش سے کوئی کتاب زندہ نہیں رہتی میں نے جو کہا وہ یہ کہا تھا کہ سرسید نے آریا سماج کی میٹنگ میں یہ شکایت کری جب ان کو ریسپشن دیا گیا انہوں نے کہا میں ہندو کو مذہبی لفظ نہیں مانتا ہوں میں مانتا ہوں ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہندوستان میں رہنے والا ہندوستان کی رہنم کانچ کھانے والا ہندوستان کا پانی پینے والا ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ ہندو کہ سکے اپنے آپ میں نے سرسید کو پھوٹ کی